نبی یوم میرا پیر زبردست ہے سر کا حیدر کلوان لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ حض ملائکتہ ہوئی صلونا علی النبی یا ایوہ اللزین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم سوالی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم لعن اللہ امتا قتلتکا ولعن اللہ امتا ظلمتکا ولعن اللہ امتا سمیت بذالکا فرضیت به عزیزان محطرم برادران عزیز عزیزان دران سیدو شہدہ لعنت ہو اس قوم کے اوپر جس نے امام حسین علیہ السلام کو شہد کیا گیا شہد کیا ولعن اللہ امتا ظلمت کا اور لعنت ہو ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے امام حسین علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کے اوپر ظلم کیا وَلْعَنَ اللَّهُ اُمَّتًا سَمِيَتْ بِذَلِكَ فَرَضِيَتْ بِ اور لانتو ان لوگوں کے اوپر جو لوگ اس فیل سے یعنی جو امام حسین علیہ السلام کو جو کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا اس فیل سے راضی ہوئے اس کو سنا اور پھر اس کے اوپر راضی ہو گئے مومنین آج کا میرا بیان یہ خطبہ امام زین العبدین علیہ السلام جو آپ نے مدینہ کے قریب پہنچ کر آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ آپ تمام مومنین کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں کہ مقتل ابی مخنف صفحہ نمبر اٹھاسی میں ہے کہ ایک سال تک قائد خانے شام کی تمام مصیبت برداشت کرنے کے بعد جب اہل بیت علیہ السلام کو رہائی ملی اور یہ کافلہ کربلا ہوتا ہوا مدینہ کی طرف چلا تو قریم مدینہ پہنچ کر امام زین العبدین علیہ السلام نے لوگوں کو خاموش ہو جانے کا اشارہ کیا سب خاموش ہو گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ حمد و سنہ اس خدا کی جو تمام دنیا کا پروردگار ہے روز جز کا مالک ہے روز جزا کا مالک ہے تمام مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے جو اسنائے دور ہے کہ بلند آسمان سے بھی بلند ہے اور اتنا قریب ہے کہ سامنے موجود ہے اور ہماری باتوں کو سنتا ہے ہم خدا کی تعریف کرتے ہیں کہ اس کا شکر بجھلاتے ہیں عظیم حاسوں زمانوں کی ہولنا گردشوں دردناک غموں خطرناک آفتوں شدید تکلیفیں اور قلب و جگر کو ہلا دینے والی مسئبتوں کے نازل ہونے کے وقت اے لوگوں خدا اور صرف خدا کے لئے حمد ہے ہم بڑے بڑے مسائب میں مرتلع کیے گئے دیوار اسلام میں بہت بڑا رخنا شکاف پڑ گیا حضرت ابو عبداللہ حسین اور ان کے اہل بیت علیہ السلام کو شہید کر دئیے گئے اور ان کی عورتیں اور بچوں کو قید کر لیا گیا اور لشکر یزید نے ان کے سرحہ مبارک کو بلند نیزوں پر رکھ کر شہروں میں پھر آیا امام زین العبدین علیہ السلام اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ حقیقت ہے جس کے برابر کوئی مسئبت نہیں اے لوگوں تم میں سے کون مرد ہے جو شہدت حسین کے بعد خوش رہے یا کون سا دل ہے جو شہدت حسین سے غمگین نہ ہو یا کون سی آنکھ ہے جو حسین ان کو روک سکے شہدت حسین پر ساتو آسمان روئے سمندر اور اس کی موجیں روئیں آسمان اور اس کے ارکان روئے زمین اور اس کے اطراف روئے درخت اور اس کی شاخے روئیں مچھلیاں اور سمندر کے گرداب روئے ملائکہ مقربین اور تمام آسمان روئے آسمان والے روئے اے لوگوں کون سا قلب ہے جو شہادت امام حسین علیہ السلام کی خبر سن کر نہ پھٹ جائے کون سا قلب ہے جو مخزون نہ ہو جو غمغین نہ ہو اس کے بعد امام زین العبدین علیہ السلام انشاءت فرماتے ہیں کہ کون سا کان ہے جو مسئیبت کو سن کر جسے دیوار اسلام میں ایک شگافتہ نہ پیدا ہو جائے اے لوگوں ہماری یہ حالت تھی کہ ہم کشاں کشاں پھرائے جاتے تھے دربدر ٹھکرائے جاتے تھے زلیل کیے گئے شہروں سے دور تھے گویا ہم کو اور اولاد تر کو بھی یہاں تک بہت ہی ظلم کیا گیا حالانکہ نہ ہم نے کوئی جرم کیا تھا نہ کسی برائی کا ارتکاب کیا تھا نہ دیوار اسلام میں کوئی رکھنا ڈالا تھا اور نہ ان چیزوں کے خلاف کیا تھا ہم نے اپنے اباؤ ازداد سے سنا تھا کہ خدا کی قسم اگر حضرت نبی بھی ان لوگوں کے لشکر یزید کو ہم سے جنگ کرنے کے لئے منع کرتے تو یہ لوگ نہ مانتے جیسا کی حضرت نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ نے ہماری وسائط کا اعلان کیا اور ان لوگوں نے نہ مانا بلکہ جتنا انہوں نے کیا ہے اس سے زیادہ سلوک کرتے ہم خدا کے لئے ہیں اور خدا کی طرف ہماری پاس گشت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ کے روزے پہ جس وقت امام زین العبدین علی السلام پہنچے ہیں پہنچنے کے بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا کتاب مقتل ابو مخنف میں ہے صفحہ نمبر 143 میں کہ جب یہ لٹا ہوا کافلہ مدینے میں داخل ہوا تو حضرت ام میں کل سوم گریہ و بکا کرتی ہوئی مسجد نبوی میں داخل ہوئی اور عرض کی اے نانا آپ پر میرا سلام ہو میں آپ کے فرزند حسین کی خبر شہادت سناتی ہوں یہ کہنا تھا کہ رسول قبر رسول سے گریہ کی صدا بلند ہوئی اور تمام لوگ رونے لگے پھر حضرت امام زین الابدین علیہ السلام اپنی نانا کی قبر مبارک پر تشریف لائے اور اپنے رخصار کو قبر متحر سے رگڑتے ہوئے یوں فرمانے لگے کہ میں آپ سے فریاد کرتا ہوں کہ تمام رسولوں میں سب سے بہتر آپ کا محبوب حسین شہید کر دیا گیا آپ کی نسل طبعہ میرا کوئی حامی و مددگار نہ تھا اے نانا ہم سب کو اس طرح قید کیا گیا جس طرح لاوارس کنیزوں کو قید کیا جاتا ہے اے نانا ہم پر اتنے مسائب ڈھائے گئے جو انگلیوں پر گنے نہیں جا سکتے امام زین العبدین علیہ السلام نے جس وقت یہ اشار پڑھے ہیں پڑھنے کے بعد قبر رسول میں زلزلہ آ گیا کیوں نہ آئے قبر رسول میں زلزلہ آخر رسول کا نواسہ وہ رسول جس کو امام حسین علیہ السلام بہت ہی زیادہ محبت کیا کرتے تھے نبی بھی حسین سے بہت ہی زیادہ محبت کیا کرتے تھے اسی حسین کو کربلا کے میدان میں تین دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا فقط و السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ